بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار بیس میں شب برات کب ہے پندرہ شعبان کب ہے کس تاریخ میں ہم عبادت کریں گے روزہ کس تاریخ میں رکھیں گے کس دن روزہ رکھیں گے یہ ایک مسئلہ بہت الجا ہوا مسئلہ ہے آج کے دور میں کیونکہ اس کے بارے میں مجھے کئی سارے کالس آ چکے ہیں کہ مفتی صاحب کب عبادت کریں گے روزہ کب رکھیں گے کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ نو تاریخ کی عبادت ہے دس تاریخ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ میں نے بتایا تھا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ تو کیلنڈر کے خلاف ہے کیلنڈر میں دیا ہے کہ آٹھ تاریخ میں شب برات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نو تاریخ میں شب برات ہے تو ہم کیا کریں گے اسی لئے میں نے سوچا کہ اس کی وضاحت اور اس کی تحقیق آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ یہ جو آپ الجے ہوئے ہیں وہ آپ سمجھ پائیں کہ صحیح بات کیا ہے مہینہ ہے عربی مہینہ ہے یہ کبھی انتیس کا ہوگا کبھی تیس کا ہوگا کبھی بھی کوئی مہینہ عربی مہینہ ہجری مہینہ اٹھائیس کا نہیں ہو سکتا کوئی مہینہ کبھی بھی اکتیس کا نہیں ہو سکتا ہاں انتیس کا ہو سکتا ہے اور تیس کا ہو سکتا ہے اگر انتیس میں چاند نظر آ جائے حدیث کی روشنی سے آپ کو بتا رہا ہوں اگر چاند انتیس تاریخ میں نظر آ جائے تو سمجھئے کہ اب جو ہے تاریخ بدل گئی مہینہ بدل گیا اگر چاند نظر نہیں آئے تو پھر تیس کا اعتبار کیا جائے گا اب اس کو سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھئے کہ یہ جو کیلنڈر ہے اردو عربی جو کیلنڈر ہوتا ہے جو آپ کا ہجری کیلنڈر ہوتا ہے یہ ایک اندازے سے بنایا گیا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو جائے اس کی تاریخ صحیح ہو جائے کیونکہ کون سا مہینہ تیس کا ہوگا کون سا مہینہ انتیس کا ہوگا یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ مہینہ انتیس ہوا ہے تو آئندہ مہینہ تیس ہوگا یہ مہینہ تیس ہوا ہے تو آئندہ مہینہ جو ہے انتیس ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلسل تیس تیس ہوتا رہے ہو سکتا ہے انتیس چلتا رہے ہو سکتا ہے انتیس تیس انتیس تیس 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 انتیس اس طرح چلتا رہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو کیلنڈر میں دیا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آٹھ تاریخ میں شب برات ہے کیونکہ یہ تاریخ غلط ہو چکی ہے کیونکہ یہ تو ایک انمان ہے یہ تو ایک اندازہ ہے یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کیلنڈر کیونکہ کیلنڈر کا اعتبار انگریزی تاریخ میں کریے گا عربی تاریخ میں کیلنڈر کا اعتبار نہیں چاند کا اعتبار ہوتا ہے یہی تو آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں کیلنڈر لے کر بیٹھے ہیں کیلنڈر کا اعتبار نہیں چاند کا اعتبار کریے چاند دیکھا جائے گا عربی مہینے میں ہجری مہینے میں اسی لیے چاند کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سال میں جو شبے برات ہے دو ہزار بیس میں انڈیا کے اعتبار سے پاکستان کے اعتبار سے بنگلہ دیس وغیرہ میں جو اپنے قریبی ممالک ہیں جیسے اور ہندوستان میں بھی بعض جگہ الگ ہو جاتے ہیں جن کا سعودی سے تعلق ہوتا ہے جو وہاں پر رو ویعت حلال کا مسئلہ الگ ہوتا ہے تو ان کا مسئلہ ہی الگ ہو جائے گا ورنہ جیسے دلی ہے اڑیسہ ہے بنگال ہے بیہار ہے یوپی ہے اور جو ہے راجستان ہے یہ سب جو ہیں اپنے علاقے میں جن علاقوں کے قریب میں رہتا ہوں یہ سب کے بارے میں بتا رہا ہوں ان میں جو ہے نو تاریخ میں شبے برات ہے نو تاریخ یعنی جمعہ رات کی رات میں عبادت کریں گے نو تاریخ انگریزی اعتبار سے نو اپریل میں عبادت کریں گے رات میں اور دس اپریل میں روزہ رکھیں گ یعنی جمعہ کا دن کا روزہ رکھیں گے یہ صحیح تاریخ ہے کلنڈر دیکھ کر مت الجیے ورنہ علجتے رہ جائیں گے فون کرتے کرتے مجھے بھی پریشان کر چکے ہیں کہ بھائی کب ہوگا کلنڈر میں یہ بتا رہا ہے آپ یہ بتا رہے ہیں ہم کیا کریں اسی لئے میں نے یہ وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے اس بات کو میری استحقیق کو آپ تمام مسلمانوں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ جو الجیے ہوئے ہیں یہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہو سکے وہ صحیح بات صحیح مسئلہ سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں